جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی آدمی خاص نعمت، رحمت اور فضل بندوں کو عطا کیا ہو تو فرمایا کہ اس دن کو بندے نہ بھولیں، یاد رکھیں تاکہ اللہ کا شکر ادا کر سکے یہ وہ دن ہے جن میں خاص کوئی چیز اللہ کی طرف سے عطا ہو تو اس دن کو یاد رکھنا چاہئے یہ ہے اس آیت کا مطلب اور اگر آپ قرآن و عدیث کا بہت و تعالیٰ کریں تو کوئی بھی یہ دن ہوتا ہے اس کی اہمیت اس کی وجہ سے ہوتی ہے کہ اس میں آج اللہ نے یہ چیز دی، آج یہ چیز دی میں کوئی چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں کہا کہ واضح ہوتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے جب حجرت فرمائی مکہ سے مدینہ پر یہ واقعی جانب تو یہاں قریب جتنے یوہوی رہتے تھے نا یہ روزہ رکھتے تھے دس موارن کا مسلم شریف میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے آپ نے پوچھا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں بیٹے موبیل سے نکلیئے، میری بات سنیا آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے جو بڑے ان کے ساتھ تھے اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی اور فیرون اور اس کے ساتھ ان کو غرق کیا یہ اللہ کا انعام ہمارے بڑوں کو ملا تھا نہ صندر نہ سلامی سے ہی داد رکھتے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کا ترجمہ یہ ہے فرمایا اتنے موسیٰ کے ساتھ تمہارا تعلق نہیں ہے جتنا میں محمد یا حرمی کا تعلق ہے نبی پاک صندق علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اگر یہ دن مناتے ہو تو ہمارا زیادہ حد بنتا ہے نبی پاک نے اپنی امت سے فرمایا تم دو روزیں یہ ایک رکھتے ہیں دس محرم کا تم دو رکھو گے یا نو اور دس کا رکھو گے یا دس اور گیار رکھو گے نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام نے بھی اس دن کو ختم نہیں کیا اس دن کی یاد کو برقرار رکھا اگرچہ اس کا تعلق پہلی ہوں